اکثر ہمارے جو پپی یا ڈوگ ہیں ان کے ہم ایک پروبلم دیکھتے ہیں وہ ہے ہیر فول کی اور یہ ہیر فول کی سمجھیاں ہمیں بہت زیادہ گمبیر لگتی ہے کیونکہ جہاں پہ بھی پپی جاتا ہے اپنے بال گراتے جاتا ہے چاہے وہ سوپے پہ ہے بیٹھ ہیں تو ہم سب ہی بہت زیادہ پریسان رہتے ہیں تو اس پریسانی سے نجات کے سپائی جائے اس کے لئے میں نے یہ ویڈیو تیار کیا ہے اس کے لئے جتنے بھی دیسی فورمولے ہیں وہ ہم نے ایک الگ ویڈیو میں دیا تھا جو ویڈیو ڈسکپسن میں ہے آپ دیکھ لیں یعنی آپ دیسی فورمولہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ادھکتر جو ہمارے فرینڈز ہیں وہ دیسی کے ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ہم میڈی کےٹیڈ بھی کچھ یوز کریں تاکہ ہیر فول سے جلد سے جلد راحت مل سکیں تو ساتھیوں میں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سبھی کا دنیواد دینا چاہ رہا ہوں جو آپ ہمارے چینل کو اتنا لائک کمنٹ سیئر اور سبسکرائب کر رہے ہیں تو دنیواد آپ سبھی کا آئیے ویڈیو سرو کرتے ہیں فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو پورے کے پورے چودہ چودہ کارن جو ہے ہیر فول کے وہ بتانے جا رہا ہوں ان کا سمادان بتانے جا رہا ہوں اس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ کے ڈوک کے یا پپی کے ہیر فول ہو رہا ہے تو آپ ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پورا کا پورا سمادان بتا لگ جائے کسی بھی کارن سے ہیر فول ہو سکتا ہے اگر آپ نے ایک کارن کو دور کر لیا تو آپ یہ نہیں مانیں کہ میں نے پورے کارنوں کو دور کر لیا ہے اب ہیر فول نہیں ہوگا نہیں ہمیں سارے کے سارے کارن دور کرنا ہے جن میں سے جو پرثم کارن ہے وہ ہے موسم کا یعنی کی ان میں جو ڈوکس ہیں ان میں ویسیش طور سے سردی کے موسم سے جو ہی گرمی کا موسم آتا ہے اس سمیں ہیر فول زیادہ ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ انہیں سردی سے بچاؤ کے لیے کچھ چیزیں ملتی ہیں جو گوڈ گفٹ ہوتی ہیں جیسے کی سردی میں انہیں ایکشتلا ہیر مل جاتے ہیں وہ ان کی سردی سے سرکسا کرتے ہیں تو جس سمیں سردی کا موسم چلا جاتا ہے اور گرمی کا موسم آتا ہے اس سمیں وہ ہیر ان کے لیے پریسہ نہیں ہو جاتے ہیں وہ دیرے 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 جھڑتے ہیں تو اس سمشہ کو آپ گمبیر نہ لیں یعنی موسم میں جب بدلہ ہوتا ہے اس سمیں اکثر ہیر فول ہوتا ہے اسے آپ سیریسلی نہ لیں جب بھی آپ پپی کو یا ڈوک کو سنان کرواتے ہیں سبتہ میں ایک بار ہی سنان کروائیں اور اس سمیں اچھی طریقے سے کوم کر کے جتنے بھی بال جڑ رہے ہیں ان کو آپ الگ کر لیں اس کے علاوہ آپ کوم جو ہے ڈوک کے لیے اسپیسل کوم جو آتا ہے وہ آپ لائیں اور اس سے روز ایک بار ایک جگہ لے جا کر کے کنگی کر دیں تاکہ جتنے بھی ہیر فول ہونے ہیں وہ وہاں گر جائیں اور جگہ جگہ بکھرے نہیں کیونکہ یہ نیچرلی ہیر فول ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسری بات پہ ہم آتے ہیں وہ ہے ساتھیوں اومیگا تھری اور اومیگا سکس پیٹی ایسٹ ان کی کمی کی وجہ سے ہیر فول اکثر ہوتا ہے تو ہمیں ایسے لیکوڈ مارکٹ سے لانے ہیں جن میں اومیگا تھری اور اومیگا سکس پیٹی ایسٹ سوپ کئی پرکار کی کمپنیاں یہ بناتی ہیں آپ نجدی کی میڈیکل سٹور پہ جو پیٹ سوپ ہیں اس پہ سمپر کر کے کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لائے سکتے ہیں اس کے بعد جو پرموک کارن آتا ہے وہ آتا ہے ویٹامینز اینڈ منرلز ڈیفیشنسی جو ہمارا آگلا کارن تھا ڈی وارمنگ سمیں پہ اگر نہیں ہوتی ہے تو ویٹامینز اور منرلز کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ پیٹ میں کیڑے پیجا ہو جاتے ہیں اور وہ کیڑے جو بھی کھانا ہم پپی کو دے رہے ہیں وہ کھانا خود کھا جاتے ہیں اور ہمارے ڈوک کو کچھ بھی نہیں مل پاتا تو جس کی وجہ سے ویٹامینز اور منرلز کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ ملٹی ویٹامینز جو ہے وہ بھی ہمیں ایڈ کرنا بہت جلدہ جلری ہے اگر ہیر فول ہو رہا ہے تو ملٹی ویٹامین ہمارے کئی فرینڈز جو ہے وہ ریگولر دیتے ہیں جو آپ نزدی کی پیٹ کی سلا سے دے سکتے ہیں ویسے صورت سے ہیر فول میں آپ ایسا ملٹی ویٹامینز یوز کریں جس میں بائیوٹین یعنی ویٹامین ایچ اچھی ماترہ میں ہو یہ آپ ویسے جان رکھ لیں اس کے بعد جو آگے پرمک کارن آتا ہے وہ کارن ہے ساتھیوں اور ایلرڈی کئی پرکار کی ہو سکتی ہے اور ڈوکس میں جو پرمک ایلرڈی ہے وہ دو پرکار کی ہے پہلا تو فوڈ ایلرڈی ہے اور سیکنڈ جو ہے ٹک سمائٹ سے فلیز ایلرڈی ہے یہ دونوں ایلرڈی جو ہے وہ ڈوکس کو بہت زیادہ پریسان کرتی ہے فوڈ ایلرڈی میں آپ ویسے جان رکھیں کہ جو بھی کھانا آپ اپنے پپی یا ڈوک کو دے رہے ہیں وہ سنتولت ہونا چاہیے اور ڈوک کے لیے جو ویسے طور سے بنے ہوئے ہیں وہی بوجن ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ بھی کھلا دیں ایلرڈی میں اگر آپ دیکھیں ہیئر فول میں تو ہیئر فول جن چیزوں سے ہوتا ہے ان میں گہوں کی روٹی ہے دودھ ہے نمک ہے نمکین یا میٹھا ہے اس کے علاوہ سویا بین جو ہے سویا بڑی ہم دیتے ہیں وہ بھی اگر ہیئر فول ہو رہا ہے تو آپ بند کر دیں کیونکہ یہ سبھی جو کارن ہے یہ فوڈ ایلرڈی کے کارن ہے کئی بار جو ہم ڈوک فوڈ دیتے ہیں وہ بھی اپنے پپی یا ڈوک کو شوٹ نہیں کر دیں تو اس پر بھی آپ دھیان دیں اگر ہیئر فول ہو رہا ہے تو آپ ضرور چینج کریں کیونکہ آپ نے جب پندرہ بیس دن پہلے شروع کیا تھا اور اب اس کو ہیئر فول ہونے لگ گیا ہے اس کا مطلب جو کھانا آپ نے شروع کیا تھا یہ اکثر جہاں پہ صفائی کی تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے یا ہم لون میں لے جا رہے ہیں یا جہاں پہ بھی پپی رہتا ہے وہاں پہ مانے جی ٹکس فلائز ہیں تو یہ اسے پریسان کر سکتے ہیں چکتہ سا بنا دیں گے اور اس چکتے پہ دیرے دیرے ایچنگ ہوگی اور ہیئر فول ہونے لگ جائے گا تو اس کے لیے ہم نے الگ سے ایک پورا ویڈیو تیار کیا تھا دس منٹ کا جو ڈسکیپسن میں ہے آپ دیکھ لیں کہ ہمیں ٹکس مائٹس فلیز کو اپنے ڈوک سے کیسے الگ رکھنا ہے یہ آپ کو جانکاری اس میں مل جائے گی اس کے بعد جو ایلرڈی کنڈیسن کئی بار ہوتی ہے کہ جو ہم بچھو نہ یوز کرتے ہیں کارپیٹ وغیرہ ان سے بھی کئی بار ایلرڈی ہوتی ہے تو انہیں بھی بدل کے دیکھ لیں اس کے علاوہ انوارمنٹل ایلرڈی ہوتی ہے جیسے کسی پرکار کی جو دعاں ہے یا کسی پرکار کی اسمیل ہے اس سے بھی کئی بار ایلرڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ایلرڈی ہوتی ہے وہ کونٹیکٹ ایلرڈی ہوتی ہے یعنی کسی کے سمپرک میں آنے سے ایسی چیزیں جن کے سمپرک میں آنے سے ایلرڈی ہوتی ہے تو ان کا بھی آپ پتا کر کے اور اس کارن کو دور کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلا کارن آتا ہے ان میں ہم اپنے دوارہ کی کومن مشٹیکس کو لیتے ہیں اور کومن مشٹیکس ہم کون کون سی کرتے ہیں ان میں پہلی ہے شنان کروانے والے یعنی باتھنگ کی باتھنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سبتہ میں ایک بار یا دو بار ہی شنان کروا سکتے ہیں کئی بھائی جو ہے وہ زیادہ شنان کرواتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہیر فول ہونے کے چانسز رہتے ہیں اس کے علاوہ ہم شنان کروانے میں جو سیمپو اور کنڈیشنر وغیرہ یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو ڈوگ سیمپو ہی یوز کرنے ہیں مارکٹ میں کئی پرکار کے سیمپوز ملتے ہیں وہی یوز کرنے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہومن والا یوز کریں ہومن والے جو سیمپوز ہیں وہ بھی الیجیٹک ہو سکتے ہیں ان سے بھی ہیر فول ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو کومن مشٹیکس میں اگلا بندو آتا ہے وہ آتا ہے ساتھیوں گرومنگ کا یعنی کہ آپ کنگی جو کر رہے ہیں یعنی اس کو سہلا رہے ہیں اس میں بھی آپ اسے جان رکھیں ہارڈ نیس نہ ہو یعنی کنگا جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہارڈ نہ ہو ڈوگس کے لئے الگ سے کنگے آتے ہیں وہی یوز کریں یا سوپٹ کنگی یوز کریں یہ بہت ہی بیٹر رہتا ہے اس کے علاوہ اسکن کو جیزا سمیتک گیلا نہ رکھیں اگر ہم اسکن کو گیلا رکھیں گے تو کئی پرکار کے انفیکشنز اس میں ہو جائیں گے تو سنان کروانے کے بعد کسی بھی سوپٹ ٹاول سے آپ دیرے 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 دبا دبا کر کے اس کو سکھائیں ایسا نہ ہو کہ رگڑ کے سکھائیں یہ آپ اسے جان رکھیں اور بالوں کو سکھانے کے لئے کبھی بھی ہیر ڈرائر کا استعمال نہ کریں جو ہیر ڈرائر ہم استعمال کرتے ہیں وہ ڈوگس یا پپی کے لئے بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے یعنی اس سے ہیر ڈرائر کی جو سمبہ ہونا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد آتے ہیں ساتھیوں کئی پرکار کی بیماریاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے بھی ہیر ڈرائر ہوتے ہیں اور بیماریوں میں کئی پرکار کے بیکٹیریل یا وائرل یا فنگل انفیکشن ہوتے ہیں وہ اگر ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہیر ڈرائر ہوتا ہے اس کے علاوہ بائی درے کوئی سی بھی بیماری اس کو ہوئی ہے اور ہم نے اگر زیادہ اسٹوریڈ یوز کی ہیں تو ان کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے یہ آپ کے لئے بندو نہیں ہے یہ آپ کے پیٹس کے لئے ہیں وہ آپ کو دھیان رکھیں گے ہمیں اسٹوریڈ جو ہے وہ زیادہ نہیں دینا ہے اس کے علاوہ کئی پرکار کی ہارمونل ان بیلنس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یعنی ہارمون جو سریر میں ایکسٹرٹ ہوتے ہیں ان کا بیلنس بھی کر جاتا ہے ان کی وجہ سے بھی ہیر فول ہونے لگ جاتے ہیں لیکن ان میں اگر ہم دیکھیں تو کئی پرکار کے الگ لکشن بھی آتے ہیں جیسے بہت زیادہ فیٹی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ سوتا رہتا ہے یعنی ہارمونل جو چینجز ہیں وہ ہمیں صاف نظر آتے ہیں پھر بھی ہمیں اپنے پیٹ کو دکھا کر کے اس پرکار کی جو بھی سمشیہ ہیں ان کا سمادان جلد کرنا جروری ہے میڈیکیٹیڈ سیمپو جو آتے ہیں انہیں ہم لگ بھگ جب بھی سنان کروائیں ایک بار سنان آپ پلین سیمپو سے کرواتے ہیں جو بھی اچھی کمپنی کا ہے تو ایک بار آپ میڈیکیٹیڈ سیمپو بھی یوز کریں اگر ہیر فول ہو رہا ہے تو تو اس پرکار کی باتیں آپ سب ہی دیان رکھیں اور یہ ویسے دیان رکھیں کہ جو بھی آپ آئیٹم لا رہے ہیں برانڈیڈ اچھی کمپنی کا لے کے آئے جو بھی آپ کے شہطر میں اپلپد ہو یہ آپ ویسے دیان رکھیں کسی بھی پرکار کی دوا دینے سے پہلے ہمیں ڈاکس کی جو ایلرژی ہے کسی بھی کارن سے ایلرژی ہو رہی ہے اسے مٹانا بہت زیادہ ضروری ہے ہم کئی پرکار کی دوایاں دے دیتے ہیں لیکن ایلرژی کی طرف دیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے